بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرے پاس یہ ایک اس طریق ہے اس کو میٹھیک کرنے کا آپ کو طریقہ آپ دوں گا اس میں جو کومن فالٹ ہوتے ہیں پہلے وہ حال کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس کو آپ اس طرح چیک کریں کہ یہ چلتی ہے اگر نہیں آپ سیریز کے لیے لگا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ شارٹ بھی چیک کر لیں ایک تار اسکلیٹ کے ساتھ لگا کر اور ایک جو ہے بارڈی کے ساتھ لگا کر شارٹ چیک کر سکتے ہیں وہ دوسرا اس کو پہلے پیچھے اس کو کھول دیں اور اس کو چیک کریں گے اس کی جو لیڈ ہے وہ ٹھیک ہے اگے Pete سب سے جو مین پہلا فالٹ ہوتا ہے نا وہ لیڈ کا ہوتا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو چیک کر رہے ہیں اگر وہ اس تری ہو سٹیپ لیزر ہو یا کوئی چیز ہو سب سے پہلے آپ اس کی لیڈ چیک کریں کہ اس کی جو تار ہے وہ ٹھیک ہےeto vielen تو اس کی تار میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بلکہ تار سیریز میں میں نے لگائی لیکن یہ بلب نہیں جلا رہی آگے سے شارٹ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تار میں ہی مسئلہ ہے اب یہ کریں کہ اس کا سوچ میں سوچ کھولتا ہوں اس کا سوچ کے اندر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو سوچ کھول رہا ہوں اس کے بعد اس کے اندر دیکھتا ہوں کہ فیوز ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ کومن فارٹس ہوتے ہیں یہ آپ گھر پر بھی ایسا ان کے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ کو یہ دکندار کے پاس یا باہر الیکٹریشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ میں نے چیک کیا لیکن اس کا فیوز نہیں چل رہا تو یہ دیکھیں بلکل اس کا فیوز جو ہے یہ حراب ہے تو اب میں ایک نیا فیوز اس کی جگہ لگوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی آپ آسان کے ساتھ اس طرح گار پر چیک کر کے اس طرح چیک کر سکتے ہیں اگر یہ فارٹ ہے تو آپ آسان کے ساتھ یہ فارٹ نکال سکتے ہیں فیوز کو آپ نئے فیوز سے بھی ریبلیس کر سکتے ہیں اور کوئی طار بھی یہاں پہ شارٹ کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ یہ بلکل کومن سا فالٹ ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح گام چیک کرتے ہیں یہ بلکل آن ہو گئی یا بلکل یہ ٹھیک غلط میں ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ نئی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ